اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل امال فضائل قرآن کتب خانہ فیضی رائیوینڈ صفحہ نمبر 241 حدیث نمبر ستائیس ان عبیدت الملکی رزی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وَتُلُؤُوا حَقَ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا وَأَفُشُوهُ وَتَغَنَّوهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا وَلَا تُعَنْجِلُوا ثَبَابًا فَإِنَّ لَهُ ثَبَابًا رضاہ البحکی عبیدہ ملیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے قرآن والو قرآن شریف سے تقیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاہ کو پہنچو اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لئے بڑا عجر و بدلہ ہے حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں نمبر ایک قرآن شریف سے تقیہ نہ لگاؤ قرآن شریف سے تقیہ نہ لگانے کے دو مفہوم ہیں اول یہ کہ اس پر تقیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف عدب ہے ابن حجر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تقیہ لگانا اس کی طرف پاؤں پھیلانا اس کی طرف سے پشت کرنا اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے دوسرے یہ کہ کنایا ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تقیہ ہی پر رکھا رہے جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے نمبر دو اور اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے یعنی کسرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا ارشاد ہے الذین آدھئیناہم الکذاب یتلونہم حق تلاوتیہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے نمبر تین اور اس کی اشاعت کرو یعنی تقریر سے تحریر سے ترغیب سے عملی شرکت سے جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھلانے کا حکم فرماتے ہیں لیکن ہمارے روشن دماغ لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں اور ساتھ ہی خب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اس کی رکاوٹ میں ہو سکے دریغ نہ کریں گے جبر یہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے جبر یہ کہ قوانین تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھیں ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے مسلم وہ یقیناً کتاہی کرتے ہیں مگر ان کی کتاہی سے آپ سبک دوش ہو جاتے ہیں یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہڑ جاتا ہے اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر آئد ہوتا ہے وہ اپنی کتاہیوں کے جواب دے ہیں مگر ان کی کتاہی سے آپ بچوں کو جبرن قرآن پاک کے مقاطب سے ہٹا دیں اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے مجبور ہوں اور اس کا وبال آپ کی گردن پر رہے یہ سینکھیا سے نہیں تو اور کیا ہے عدالت آلیہ میں اپنے جواب کو اس لیے جبرن تعلیم قرآن سے ہٹا دیا کہ مکتب کے میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنا وزن رکھتا ہے بنیے کی دکان پر جانے لیجئے کرو یا انگریزوں کی چاکری کے واسطے تین بٹا چار کی تعلیم اہمیت رکھتی ہو مگر اللہ کے یہاں تعلیم قرآن سب سے اہم ہے نمبر چار خوش آوازی سے پڑھو جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا نمبر پانچ اور اس کے معنی میں غور کرو تورات سے احیاء میں نقل کیا ہے حق سبحانہ وتقدس ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹہر جاتا ہے الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے بعض اہم امور کا بار بار تقرار کیا ہے تا کہ تُو اس پر غور کرے اور تُو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زلیل ہوں اے میرے بندے تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں تُو ہمتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے کان لگاتا ہے غور کرتا ہے کوئی بیچ میں تُو سے بات کرنے لگتا ہے تو تُو اشارے سے اس کو روکتا ہے منع کرتا ہے میں تُو سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تُو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ زلیل ہوں اہ تطبر اور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمے میں اور کچھ حدیث نمبر آٹھ کے زیل میں مذکور ہو چکا ہے نمبر چھے اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو یعنی تلاوت پر کوئی معافضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معافضہ ملنے والا ہے دنیا میں اگر اس کا معافضہ لے لیا جاوے گا تو ایسا ہے جیسا کہ رپاؤں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جاوے حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی حیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر چھوڑ دے گی تو برکت وہی سے یعنی فہم و قرآن سے محروم ہو جاوے گی جزاک اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید آمین موسیقی نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ ہمیں مافرما دی آمین یا اللہ ہمیں مافرما دی آمین یا اللہ ہمیں مافرما دی آمین ربنا ظلمنا آنفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین ربنا ظلمنا من لدنک رحمتاً انکا انتا الوحاب آمین رب جعلی مقیم اسقلاتی و من ذرعیتی ربنا و تقنبال دعا آمین ربنا ظفر لی و لبالدین و للمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا و فی الاخرات حسناتا وقنا عذابا نار آمین بسم اللہ اللذی لا يضرم عصمی شئی فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع الالیم آمین بسم اللہ علا دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین بسم اللہ علا دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین بسم اللہ علا دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا عم من سباکا آمین اللہم اغفر لنا قبل الموت آمین و رحمنا عند الموت آمین و لا تعذبنا بعد الموت آمین و لا تحاسبنا يوم القیامة انك على كل شيء قدیر آمین اللہم نوبر قلوبنا آمین اللہم طهر قلوبنا آمین اللہم حفظ قلوبنا آمین اللہم انکا افو و تحمل افو و ف افو انی یا و ف ار یا و ف ار یا و ف ار یا و ف ار آمین آمین اللہم انی الا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا آمین اللہم انی اسالك علمان نافعا و رزقا طعیبا و املا متقبلان آمین اللہم اجرنا من النار آمین اللہم انی اعوذ بکا من النار آمین اللہم اغفر لحینا آمین اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و سوئرنا و كبئرنا و ذکرنا و انثانا آمین آمین اللہم من احیيته مننا ف احیه الال اسلام آمین و من توفيته مننا ف توفه الال ایمان آمین آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے رزق میں کشاہدگی عطا فرما دے آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے آمین صل اللہ علیہ و اہلہ و اصحابہ و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ تین پانچ سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر موسیقا 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 موسیقا